سلام علیکم، یہ محید پیزارا سن چکے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے بکوز اب حکومت تو کوئی ہے نہیں ہے چونکہ شہواز شریف صاحب کی حکومت اور ان کی کیابینٹ تو ختم ہو چکی ہے تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ایک غیر مہینہ مدد کے لیے حراست میں رکھنا چاہتی ہے اپنے قابو اور اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے لیکن صرف ایسا ہی نہیں ہے ان کے وکلا اور ان کی ٹیم کے اندر یہ خوف اور یہ فیر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یہ دونوں ہی چیزوں کی وجہ کیا ہے اس کے اندر لوجک اور منطق کیا ہے کیوں یہ خطرات جو ہیں محسوس کیے جا رہے ہیں کہ حکومت کے ارادے کیا ہیں اس حوالے سے میں تفصیل سے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ میں اس کو ڈسکس کر سکوں لیکن اس سے پہرے جو گزشتہ چوبیس گھنٹے کی کچھ اور ڈیویلپنٹس ہیں ان کا بڑا مطلب تھوڑا تھوڑا سا کر رکھی بھی شیر افصل خان مروت جو ہیں جو عمران خان کے اس کیس کے اندر لیڈ وکیل ہیں جنہوں نے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیس کو چیف جسٹس جناب آمیر فاروق صاحب کے سامنے اورگیو کیا اب سے بہت گھنٹے پہلے لیکن عدارت کی پروسیڈن کے بعد ان کے برادر اللہ حبیب خان کو اخواہ کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا یوں تو پاکستان میں کبھی بھی قتل کسی بھی خاندانی اور دشمنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہاں بھی اس قسم کی باتیں ضرور ہو رہی ہوں گی لیکن اس سے صرف ایک دن پہلے یہاں پر مختلف قسم کے شکوک اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ صرف ایک دن پہلے مروت صاحب نے بیریسٹر مروت نے ایک بہت ہی سخت بڑی تیز و تند لہچے کے اندر ایک بہت ہی ڈیٹیل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اسلامباد میں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کس طرح ان کے خلاف جالی مقدمہ بنایا جا رہے ہیں ایف آئی اے کے مقدمے پھر ان کے خلاف ایک جالی پولیس کا مقدمہ بنایا گیا پولیس کے مقدمے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جب وہ اٹک کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے رات کو دیر سے پہنچے وہاں انہوں نے پولیس والوں کو زدوکوب کیا ان کے کپڑے پھاڑے بہت ہی غصے میں مروت صاحب نے کہا تھا کہ میری اب یہ عمر نہیں کہ میں لوگوں کے کپڑے پھاڑوں شکر ہے کہ ان بدنیت لوگوں نے کسی آدمی کے پولیس والے کے کپڑے پھاڑنے کا مجھ پہ الزام لگایا کسی لڑکی کسی عورت کے کپڑے پھاڑنے کا الزام نہیں لگایا وہاں نے بہت غصے سے یہ بھی کہا تھا کہ جس سارے مقدمے میرے پر بنایا جا رہے ہیں جالی میں ان سے ڈروں گا نہیں میں سرندر نہیں کروں گا ان مقدموں کا مقصد یہ ہے کہ مجھے حراسہ کیا جائے مجھے بٹھا دیا جائے لیکن میں کھڑا رہوں گا اس وقت بھی ان کے بعض رفقہ کار نے وقلہ نے بھی کچھ اور لوگوں نے بھی جن سے میری بات ہوئی ہے ان کو بھی یہ خطرہ محسوس ہوا تھا مجھے بھی خطرہ محسوس ہوا تھا کہ شاید اس پریس کانفرنس کا کوئی رد عمل نہ ہو اور ان کے رفقہ کار نے ان کے کلیگز نے ان کو کہا تھا کہ اپنے لہجے کو دھیما رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ کے خلاف کوئی آفت ہی جو ہے اس کے بعد آپ پڑے کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان کے دوسرے جو کلیگ ہیں نئیم پنجو تھا جب اس سے دو دن پہلے جیل میں عمران خان صاحب سے ملے پہلی دفعہ جب ان کا کوئی لیگل کانسلون سے ملا باہر نکل کے جو کچھ عمران خان صاحب نے ان کے ذریعے پیغام دیانا چاہتا وہ وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کچھ تیرہ چودہ منٹ کی ایک پریس ٹاک کی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے میسج کو دنیا کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ جو دو تین کلپس تھے ان کو جوڑ کے میں نے اس کو یوٹیوب کے اوپر ڈالا تھا جسے کوئی لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو یاب ہے کہ اگلے ہی دن ایف آئی اے نے سب سے پہلے نائیم پنجو تھا صاحب کو بلالیا اور ان کے اوپر ایک پوری ایف آئی آر نوٹس اور یہ کہ انہوں نے کس طرح سے جج ہمائیون دلاور کوئی فیس بک کے حوالے سے ان کی بدنامی کر دی ہے ان کے اوپر غلط ازام لگایا ہے اور وہ ایف آئی اے کی جو انکوائری ہے وہ ابھی کوئی ختم نہیں ہوئی وہ بھی چل رہی یہ آٹھ گھنٹے تک نائیم پنجو تھا جو ہیں ان کو ایف آئی اے نے اپنی حراست میں اپنی دیجنشن میں رکھا تھا انکوائری کے بہانے اور ایکسکیوز سے تو اس وقت بھی میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا مجھے جب انکوائیون کی پریس کانفرنس دیکھی ہی تھی تو مجھے خطرہ تھا کہ شاید ان کے خلاف ردعمل ہوگا پھر وہ ردعمل ہوا بھی اور ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ردعمل کا اسی چیز سے تعلق تھا اب یہاں پر بھی مربت صاحب کے برادر ان لوگ کا جو قتل ہے اس حوالے سے تہا ترہ کے شکوک جو ہیں اب وہ ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں تو یہ ایک development ہے ایک اور development یہ ہے جہاں اب حکومت نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیا ہے بوشرا بی بی ان کی انہوں نے ایک ڈائری جو ہے ان کو مل گئی جب چار یا پانچ تاریخ کو زمان پاک میں عمران خان صاحب کو گرفار کرنے کے لیے ریڈ کیا گیا وہاں سے بہت چیزیں کٹھی کر لیں گو کہ ڈائری کی گم ہونے کی کوئی ایف آئی آر وہاں نہیں تھی لیکن اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کو ایک بہت زبدست قسم کی مستنت وہاں سے ڈائری مل گئی ہے نہ صرف حکومت کو وہ ڈائری مل گئی ہے اگر وہ ڈائری ملی ہے تو وہ تو پھر پولیس کو ملی ہے ریڈنگ پارٹی کو لیکن اب وہ ڈائری ٹیلیویجن چینلنز تک پہنچ گئی ہے اس ڈائری جو بتائی جاتی ہے جو پرپورٹیڈلی جو ان کی ڈائری ہے اس کے صفات وٹس ایپ کی اوپر چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں ایک بہت ہی پراملنٹ ٹیلیویجن اینکر نے بقاعدہ اس حوالے سے انٹرو دیا جس میں انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریکلی کہا بلیک ان وائٹ لی کے سے کہا کہ میں وہ ڈائری دیکھ چکا ہوں وہ کنفرم بھی انہوں نے کیا ہے جیسے کہ ان کے پوانے جانے والے ہوں گے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ انہی کی رائٹنگ ہے یہ انہی کی کے واقعات کا تمام تر جو سکرپٹ و پلان ہے وہ بھی بوشوہ بیوی نہیں افتیار کر رکھا تھا اور نہ صرف انہوں نے وہ تیار کر رکھا تھا بلکہ اب کم از کم حکومت کے دعویوں سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائری کے اندر اس کا پورا ایک سکرپٹ بنا کے وہاں پر رکھا ہوا تھا پورا پلان انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا ڈائری کو دیکھ کے یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آپس میں بولتے نہیں تھے اور آپس میں لکھ کے ہی مختلف چیزوں کے بات کرتے تھے حالانکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اس کی کیا ان کو ضرورت پڑتی ہوگی یہ بھی بہرحال ایک development ہے اور بہت سے پی ٹی آئی کے جو sources ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ روڈائری کا شوشہ چھوڑا گیا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے اور شاید مشرہ بیوی کے خلاف بھی ایک کوئی case بنا کے ان کو حراست میں لینے کا پلان ہے بلا کیوں اس لیے کہ جو establishment ہے اور establishment کے جاسوس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ذہنی طور پر یا روحانی طور پر یا spiritually طور پر اپنی اہلیہ سے بہت connected ہیں ان کے اوپر rely کرتے ہیں spiritual inspiration کے لیے کیونکہ اس دائری کے اندر بہت دعاوں کا بھی بہت سا ذکر ہے تو شاید جب ان کو گرفتار کیا رہے گا تو عمران خان کی sense of desperation میں sense of depression جو ہے اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا برطانیہ میں مقیم soldier speak جو ہیں انہوں نے ایک disclosure کیا جو ان کے twitter handle کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کی intelligence سے leak ایسی مستنت قسم کی information جو ہے وہ اپنے twitter handle کی اوپر شیئر کی ہے نہ صرف شیئر کی ہے بلکہ وہاں pin کی رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح واشنگٹن میں پاکستان کی embassy امریکہ کے قوانین کی کھلن کھلا مخالفت کر رہی کھلن کھلا اس کی خلاورسی کر رہی ہے کیونکہ امریکہ کے اندر transnational repression کا قانون یوں تو ابھی senate سے اپنے مراحل تہہ کر رہا ہے لیکن آپ federal bureau of investigation ایف بی آئی کی site کو اگر آپ چیک کریں اگر آپ google پہ جائیں اور اب وہاں لکھیں ایف بی آئی کاما transnational repression تو فوری طور پہ ایف بی آئی کا ایک بہت بڑا page آپ کے سامنے کھلے گا جس میں وہ explain کرتے ہیں کہ transnational repression جو ہے وہ کیا ہوتی ہے transnational repression وہ ہے جہاں امریکہ میں موقین کسی بھی امریکی شہری citizen یہ کوئی بھی جو امریکہ میں lawfully رہتا ہے وہ student بھی ہو سکتا ہے وہ وہ asylum پہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو حراسہ کرنے کے لیے اور اس کے اس کے expression کو جو کہ امریکہ کا آئین امریکہ کا جو constitution ہے وہ first amendment کے ذریعے اس کو guarantee کرتا ہے اگر اس کے freedom of expression کو suppress کرنے کے لیے اس ملک کی حکومت جہاں سے اس کا سفر زندگی کا شور ہوا تھا جہاں سے اس کا تعلق تھا originating country ہے اگر وہاں کی حکومت اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرتی ہے اس کے رشداروں کو گھر وہاں کو تنگ کرتی ہے حراسہ کرتی ہے گرفتار کرتی ہے اس کے business اور financial interest کو target کرتی ہے تو یہ امریکہ کے قانون کے حساب سے یہ trans national repression بنتی ہے اب پاکستان کی واشنگٹن embassy کے جو documents share کیے ہیں soldier speak نے major retired عادل راجہ نے انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کم از کم چودہ یا پندرہ جو پاکستانی امریکن شہری ہیں یا residents امریکن جو پاکستانی origin کے ہیں جب انہوں نے نو مئی کو پاکستان کی embassy کے باہر مظاہرہ کیا تو پاکستان کی embassy کے officials نے ان کی خلاف پاکستان میں کاروائی کا آغاز کیا اور وہاں recommend کیا کہ نادرہ کے data سے نہیں بقاعدہ ایک آپ دیکھیں کہ systematic steps اٹھائے گئے کوئی محض اپینین نہیں ہے systematic steps اٹھائے گئے کہ ان کے جو نائیک آپ کے card ہیں اور ان کے جو passports ہیں انہیں صدا کے طور پر کینسل کر دیا جائے ہیں so in other words ہے کہ ایک definitive executive or legal action جو ہے وہ اٹھایا اب توقع یہی کی جاتی ہے کہ سولجو سپیک نے جو انکشاف کیا ہے جو documents اور جو cards اور جو information share کی ہے اپنے twitter handle پہ یہ federal bureau of investigation تک پہنچی جائے گی because fpia ظاہرین معاملات کی خبر رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کاروائی کا آغاز ہوگا اور شاید پاکستان کی جو واشنگٹن کی پاکستانی embassy ہے اس کو احساس ہو کہ وہ پنڈ دادم خان کے اندر یا میاں والی کے اندر operate نہیں کر رہی بلکہ واشنگٹن میں ہے امریکہ میں ہے اس کو اپنا software جو ہے وہ update کرنا پڑے گا جس طرح سے پاکستان میں مارکویٹ کے شریف لوگوں کا software update کیا رہا تھا یہاں حکومت پاکستان کے اس اہم ادارے کو اپنا software جو ہے وہ update کرنا پڑے گا interim prime minister کے حالے سے president پاکستان جنال عارف الوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے شہواز شریف صاحب کو اور شہواز شریف صاحب کے جو ایک مسنوعی قسم کے lily of the opposition بتای جاتے ہیں راہ داریا صاحب ان کو کیا بارہ تاریخ تک ایک interim prime minister کو finalize کر لیں جب تک وہ finalize نہیں ہوتا اس وقت تک شہواز شریف صاحب بھی interim prime minister ہے میرے ذاتی طور پہ analysis یہ کہ شہواز شریف صاحب ساری عمر کے لیے interim prime minister ہی رہنا چاہتے ہیں جب تک پاکستان رہے گا دنیا چاند ستارے رہیں گے شہواز شریف صاحب کی کوشش ہے کہ میں ایک interim prime minister بن کے سسٹم کی عوام کی افاجے پاکستان کی پولی دنیا کی خدمت کرتا جاؤں اپنی خدادات صلحیتوں کے ذریعے بارال وہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا یہ بھی ایک development ہے اور ایک بہت important development جس کو غالبہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا جو bombshell development ہے وہ وہ ہے جہاں سپریم کورٹ پاکستان نے اپنا جو reserved فیصلہ تھا انیس جون کا اس کو آج issue کر دیا نکال دیا اس کو سپریم کورٹ سامنے لے آئی ہے اور ایک ایسی stage پہ لے کے آئی ہے جبکہ national assembly ختم ہو چکی ہے شہواز شریف صاحب کے پاس سب کوئی assembly پی ڈیم کے پاس نہیں ہے اور این اس وقت پہ یہ strategic bombshell جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان نے release کیا ہے جس میں جو سپریم کورٹ review of judgments and orders act 2023 کو جس میں سپریم کورٹ کی judgments and orders کی review کی provision رکھی گئی تھی ایک scope پیدا کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے article 184 by 3 جہاں سپریم کورٹ سو موٹو آس خود notice لیتی ہے وہاں جو سپریم کورٹ فیصلی کے جس طرح کا فیصلہ رواز شریف صاحب کے حوالے سے تھا وہاں ایکٹ کے ذریعے 2023 میں assembly نے بڑے بھاگم تھوڑوں چھپا کے جلدی جلدی یہ ایکٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کو جب یہ ایکٹ پہ بحث ہو رہی تھی جب یہ سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے پاس کر رہا تھا اور سم ریزن سپریم کورٹ کو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے پاکستان نے ہر قسم کی چیز ہو سکتی ہے بہرحال جب سپریم کورٹ کو پتہ چلا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک قالبن پیٹیشن آئی تھی اس پہ سماد کی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو محبوظ رکھا تھا اب ویری بریفلی سویکن یوں تو پورا پروگرام ہی اس پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ مہلا فائیڈے ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے اور اس ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کی جو ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس سوورن پزیشن ہے پاکستان کی آئین میں اسے تباہ کرنے کی کنٹرول کرنے کی متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر اس قسم کے ایکٹ کو صحیح مان لیا رہا ہے یا کو انکونسٹیوشنل قرار دے دیا ہے کیونکہ اگر اس ایکٹ کو جس طرح سے لیا گیا ہے اس سے در حقیقت سپریم کورٹ کی جو ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس آپریشنل کیپیبلیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اسپیشلی جب آپ نا صرف آرٹیکل وان ایڈی فور تھری کو نہیں آپ نے دیکھنا بلکہ آپ نے سپریم آئین پاکستان کے اندر جو بہت سی شکے ہیں ان کو اکٹھا رکھ کے آپ نے دیکھنا ہے تو یہ تو وہ ویریس ڈیویلپنٹس ہیں جن کا میں چاہتا تھا کہ میں کم از کم آپ کے سامنے ذکر کر دوں اب آتے ہیں اس پرنسپل ڈیویلپنٹ کی طرف جہاں عمران خان کے وکلا ان کی ٹیم اور ان کے رفقہ کارز وہ ایک کور ٹیم ہیں وہی خطرہ محسوس کرتی ہے کہ نہ صرف کہ حکومت کے در حقیقت ارادے کیا ہیں مجھے یاد اب سمجھ نہیں آرہا کہ اس لفظ پہ اس ٹیج کے اوپر حکومت ہم کسے کہیں گے بکوز شہواز صلی اللہ صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے کے پی کیا سندھ کی حکومت بھی ڈیزولف ہو چکی ہے کابینہ بھی ڈیزولف ہو چکی ہے میری انڈرسائننگ ہے اور خیبر پختونکھا کی بھی کیابینٹ رو مینسٹر اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں تو پریکٹیکلی اس وقت پورے پاکستان میں نہ تو ایک کیاٹیکر پرائم مینسٹر آیا ہے اور اگر کیاٹیکر پرائم مینسٹر آ بھی جائے جیسے جلیل عباس جللانی صاحب کا نام لیے جا رہا ہے ریسپیکٹڈ شخصیت ہیں لیکن میں ایک دن پہلے وضاحت کی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی آ جائے کسی فرشتر کو بھی بٹھا دیں یہاں پر امران خان کو بھی اگر آپ انٹیرم پرائم مینسٹر بنا دیں تو اس کی کوئی طاقت کوئی پاور کوئی کپیسٹری نہیں ہوگی اور تمام پاورز یہاں پر ایکسرسائز کی جائیں گی بائی دی ڈیکری آف تی اسٹیبیشمنٹ اس کی وضاحت میں نے آپ کو چند دن پہلے ایک سے زیادہ بھی لوگ میں یہ بھی کی تھی کہ حکومت کچھ بھی ہو پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے جس کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ چلاتی ہے جس کو پیٹی کمیشنرز کمیشنرز چلاتے ہیں اسسٹن کمیشنرز چلاتے ہیں جس کو آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹ چلاتی ہیں جس کو آپ کی پولیس آفیسرز ایس پیز ڈی پی اوز اسسٹنٹ پولیس آفیسرز ای ایس پیز ورہ چلاتے ہیں یہ سارا کا سارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس پہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کو ایک بہت ہی مکمل اور مضبوط انہیں ایک گرفت ہے ان کی اپنے لگائے میں لوگ یہاں موجود ہیں ریٹرائیڈ آفیسرز جو ڈی پیٹیشن پہ آتے ہیں وہ بھی زدھانچے کا حصہ ہیں لیکن سب سے مزے کی بات تو یہ ہوئی تھی کہ جون دو ہزار بائیس میں شہواز شریف صاحب نے پولیس آفیسرز کی جو اینیول کانفیدنشل ریپورٹ اے سی آر ہے وہ بھی آئیس آئی کی حوالے کر دی اس کے بعد سے تو پولیس آفیسرز جو ہیں وہ بیسیلی طور پر ایک ٹول بن چکے ہیں اندھی ہینڈز اور پاکستان انٹیلیجنس کمیونٹی اور چکے انٹیلیجنس کمیونٹی کو کنٹرول کرتی ہے جی ایچ کیو ملٹری آمی چیف کنٹرول کرتے ہیں تو آج آکے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاہ و سفید کے جو مالک ہیں وہ جناب پاکستان کے آمی چیف جنرل آسین مونیر ہیں گک پہلے بھی وہی تھے لیکن اب معاملہ بالکل ہی صاف ہو گیا ہے جس طرح بادل جب کلیر ہو جاتے ہیں آپ کو آسمان نظر آتا ہے بارش کے بعد وہ صورتحال ہے تو انڈر دی سرکنس سینسز کی تمام فیصلے ظاہر ہیں انہی سے منصوب کیے جا سکتے ہیں اور اب وکلا کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو اب جیل سے نہیں نکلنا اس میں کوئی قانون ہے کوئی قانون قاعدہ مسودہ کونسٹیوشن کوئی سیکشن آف لوگ کوئی عدالت جو ہے وہ بالکل میٹر نہیں کرتی اب ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک اٹل قسم کا فیصلہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ چاہیں گے ان کی منشاہ ہوگی ان کی حکمت عملی اسٹریٹی ہوگی وہ عمران خان کو مختلف فیلو پہانوں مختلف کیسز سے وہ اپنے پاس رکھیں گے جیل میں رکھیں گے اب یہ تھوڑا سا آگے چلیں بات اتنی ہی نہیں ہے اس کو بھی میں اکسپین کرتا ہوں کہ کم کن اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں جس سے یہ پتا چلا ہے گزشتہ چوبیز گھنٹے میں لیکن جو خطرہ بہت زیادہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کم از کم ایک دفعہ تو بہت ہی کلیلی کوشش کی گئی جب وہ بال بال بچے تھرڈ نومیمبر دو ہزار بائیس کو وزیر آباد کے مقام پہ گرینٹ ٹرانک روڈ جیٹی روڈ کے اوپر لیکن اس کے بعد بھی عمران خان کا یہ کم از کم سمجھنا ہے ان کے بہت سے اور جروف کائکار ہیں ان کا سمجھنا ہے کہ مارچ ہی کے مہینے میں اسلام بات جوڈیشل کامپلیکس کے اندر جب ایک حملہ ہوا وہاں بھی در حقیقت عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اگر اب اس تیسرے حملے کو بھی شامل کرتے ہیں جب عمران خان کی رہائش کے اوپر چودہ یا پامینا مارچ دو ہزار تئیس میں ایک بہت بڑا بھرپور حملہ ہوا تھا بتایا جاتا ہے کہ سینکرو پولیس سورینجرز والے جو ہیں ان کے گھر کی اوپر ایک حملہ کیا جہاں بہت گھمسان کی رڑائی ہوئی جس کے بعد مراد سعید کو گم ہونا پڑا اور آج تک منظر عام سے گم ہے تو وہ بھی در حقیقت ایک طرح کا مار ڈالنے کی کوشش تھی بھارال اگر ہم دونوں چیزوں کو ڈسکارونٹ کر دیں تو ہم اس چیز سے تو حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایسیریس اٹیمپٹ وز میڈ تو اسیسینیٹ فارمر پرائیم ایسور پاکستان اور پھر وہ جو تحقیق تھی جس میں کہ وہ قاتل جو پرپورٹڈ ایک سنگل کم از کم گنمن دیفتار بھی ہوا اس کی بھی کوئی پاپر میننگفول سبسٹینشل ریزلٹ اورینٹیٹ قسم کی اس کی اوپر انکوائری جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور حقائق جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے لیکن اب اس وقت یہ اتنا زیادہ خطرہ جو ہے وہ کیوں محسوس کیا جا رہا ہے اس کا تعلق ان دونوں چیزوں کا اس پروسیڈنگ سے ہے جو آج کے دن جس کا اقتطام ہوا ہے جمعہ کے دن اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی جہاں آنرابل جسٹس آمیر فاروب صاحب کے سامنے آہ افضل مروت صاحب شیر افضل شیر افضل خان مروت جو ہے وہ پیش ہوئے اور دو تین قسم کی ان کی یہاں پر ریکویسٹس ہیں یہ تو آپ سن چکے ہیں میرے پیشلے بھی لوگز میں آپ واقعی فیض چیز سے کہ جو پرنسپل ریکویسٹ تھی آہ کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے کیونکہ ان کا کیس محس تین سال کی صداقہ ہے اور اس قسم کی جب ایک ورڈیکٹ ہوتا ہے بسیشن ہوتا ہے جیسے کہ سیشن جج نے لکھا تھا تو آپ کو تین چار دن کے اندر کہا جاتا ہے کہ دو تین دن میں ہی آپ کو زمانت مل جاتی ہے اسی وجہ سے عمران خان کے بوکلا کو بہت امید تھی جن دن پہلے تک کہ ان کو زمانت مل جائے گی لیکن جب پہلی اس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی آپ سے کوئی دو تین دن پہلے تو ٹھک کر کے جناب ایڈیشن جو شیف شیسترس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے اس کو التباہ میں ڈال دیا اور اس کو غیر ممینہ مدد کے لیے اس پیٹیشن اس ریکویسٹس اپلیکیشن کو انہوں نے جو ہے ایڈیون کر دیا تھا اب جو پیٹیشن آج سامنے تھیں اس میں بنیادی طور پر ریکویس یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اٹک کے جیل سے جہاں کوئی کارل کوٹ فڑی میں رکھا ہوا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ورشول ڈیتھ سیل ہے گوکی لیگلی اس کو ڈیتھ سیل ڈیفائن نہیں کیا گیا لیکن وہ ڈیتھ سیل ہی ہے جس سائز کا وہ کمرہ ہے جس طرح کی اس کی صورتحال ہے تو اس سے اٹک جیل سے ان کو نکال کر اڈیالہ جیل میں جو مناسب جیل ہے اور جس کا فیصلہ لکھا بھی تھا ایڈیشنل سیشن جج دلاور ہمائیوں نے اس میں انہیں منتقل یا ٹرانسور کیا جائے اس پہ جو بحث ہوئی اس پہ پنجاب حکومت سے جواب مانگا گیا تھا فیڈل گورنمنٹ سے جواب مانگا گیا تھا اور وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل جو پنجاب کی طرف سے آئے غالباً شوکت ان کا نام تھا راو شوکت انہوں نے ایک پڑھ کے وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کا ایکسپینیشن میمو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پڑھا وہ ایکسپینیشن میمو بہت عجیب ہے اس ایکسپینیشن میمو کے اندر یہ کہا گیا کہ حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ اڈیالا جیل ایک تو بھری دی ہے اس میں جگہ نہیں ہے امران خان کے رکھنے کے لیے اس میں کوئی سپیس نہیں ہے پارمہ پرائمس پر پاکستان کے لیے دوسری بات ہے کہ حکومت کوئی لگتا تھا کہ اڈیالا جیل میں ان کی زندگی غیر محفوظ ہوگی بکوز اڈیالا جیل میں حکومت نے بہت خطرناک قسم کے مجرموں کو رکھا ہے جنہوں نے بموں کے دھماکے کیے ہیں جو دہشت کرتے ہیں اس پہ امران خان کے وکیل نے عدالت کے سامنے بہت زیادہ شور مچایا ان نے کہا کہ اس سے زیادہ پیتھیک مذکک ہے اس ایکسپینیشن جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ امران خان کی سیکیورٹی کو خطرہ تھا اڈیالا جیل میں جس نے امران خان کی جو ایس فارمر پرائمس پر پاکستان سیکیورٹی تھی بہت ہفتوں پہلے سے وڈڑا کر لی بھی ہے اور امران خان بغیر کسی سیکیورٹی کے ہی اوفیشل سیکیورٹی کے ہی زمان پاک میں پائے جاتے تھے اب وہ جیل میں ہے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو اڈیالا جیل میں ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ خطرات اس پہ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا رات تک کا راکو تھی کہ ان کا فیصلہ آئے گا لیکن ان کا فیصلہ نہیں آیا اب بکلا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیٹیڈے کے دن شاید ان کا فیصلہ ریلیز ہو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ وہ اکثر چیزوں پر فیصلہ کرتے نہیں ہیں اس پہ بکلا کو بہت شکایت ہے کہ چیف چسٹس فیصلہ رکھ کے رات کو بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرتے ہے بلکہ فیصلے سے پہلے انہیں کوئی اس کے حوالے سے مشورہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے دوسری جو ریکویسٹ تھی جہاں سے بہت ہی خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ بہت ہی سمپل بہت انوسنٹ بہت ہی ایڈمیسیبل قسم کی ریکویسٹ تھی یوں تو اٹک سے اڑے اللہ بھی میں سمجھتا تھا کہ وہ مان جائیں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پشلے بھی لوگ میں میں نے یہ قیاس کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آسان قسم کی ریکویسٹ ہے اور یہ مان لی جائے گی اور یہ دوسری ریکویسٹ ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سادہ ریکویسٹ تھی جس میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کے گھر سے یا باہر سے کہ ان کے گھر کا کھانا جو ہے یا ان کی فیملی ان کی جو ٹیم ہے ان کا کھانا ان تک پہنچنے دیا جائے ان کو جیل کا کھانا جو ہے وہ کھانے پہ مجبور نہ کیا جائے اس تک عدالت کو کہا گیا کہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دالی ملنی چاہیے ان کو ساغی ملنا چاہیے ان کو وہی ملنا چاہیے تو وہی ان کو دیں گے ہم ان کو گوشت بھی نہیں دیں گے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فور ہے سیکیورٹی ان کو گھر کا کھانا باہر کا کھانا ملنا چاہیے اور جیل تک کھانا کھانے پہ ان کو مجبور نہ کیا جائے اب ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی سیاسی ریڈر آج تک گرفتار ہوئے ہیں جیسے نواز شریف صاحب ہیں مریم نواز ہیں ایک زمانے میں شاہد خاکہ نوازی تھے خاجہ آصف شاہد رہے ہیں یہ سب لوگوں کو اپنا ہی گھر سے کھانا آتا تھا اور یہ بڑے اچھی طرح سے زیہل میں زندگی گزارتے رہے نواز شریف صاحب کی تو بقاعدہ انہوں نے اپنے کمرے بنائے ہوئے تھے وہ ایک وی آئی پی کی طور پر رہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ میں کوٹ لکپت جیل میں مجھے ٹرانسفر کیا رہا ہے وہ کوٹ لکپت جیل میں رہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف صاحب کا بینگ ان لہور جہاں وہ چیف منسٹر رہے ہیں دو سے زیادہ دفعہ جہاں وہ پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے تو لہور کے کوٹ لکپت جیل اور ان کے اپنے ہاتھ سے ان کی پارٹی نہیں بہت زیادہ پولیس آفیسرز کی تائیناتی کی ان کی ایلیویشن کی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کی تو لاہور ممکت اتنا اسو رسوخ ہے تو وہ تو لاہور میں تھے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک کی جیل میں ہیں اور ان کو مجبور کیا رہا ہے کہ آپ جیل کا کھانا کھائیں اور اس پہ کیا کیا چیف ٹرسرز صاحب ہے بجائے اس کے کہ چیف ٹرسرز صاحب اس سمپل چیز کا ایک حکم صادر کر دیتے کہ ہاں ہیر بائے اسلامباد ہائی کوٹ آرڈرز کہ عمران خان کو ان کا گھر کا کھانا باہر سے آئے جیل سے انہوں نے یہ پوچھا کہ کھانا جو ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں ان کو پتا چلا کہ جیل کے ڈاکٹر اور جیل کے ڈیپٹی سپرنٹینڈن ہیں اور انہوں نے زبانی اپنے جو کومنٹس اور مارکس یہ ہیں اس میں چیف ٹرسرز صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا ذرا غور کیجئے اگر عمران خان کو کچھ ہوا کھانا غلط مل گیا یہ کچھ ان کو ہو گیا کسی بھی طرح سے تو میں پھر یہ عدالت اس کی لیے جیل کے ڈیپٹی سپرنٹینڈن اور ڈاکٹر کو مودزے الزام ٹھہرائے گی ان کو ریسپانسبر سمجھے گی اب آپ لوگ ایک سیکنڈ کا یا چند لمحوں کا ایک اگر آپ اس پہ پوز کریں توقف کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ اس قسم کے فیصلے کا کیا کوئی پریکٹیکل ایمپیکٹ کے میننگ ہے اس کی کوئی سگنفیکنس بنتی ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی چاہے آپ نے کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں بکوز اس فیصلے میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں یہ وہ پوزیشن ہے جہاں پہ عمران خان کے بکلہ اور عمران خان کے جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کو اب ایک شرید خطرہ لہاک ہو گیا ہے کہ نہ صرف عمران خان کو بہت دیر تک اپنے پاس کنٹرول میں رکھنے کا پلان ہے بلکہ شاید ان کی زندگی کو بھی خطر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسئلہ کوئی ایمیجیٹ پوائزننگ ہی کا نہیں ہوتا مسئلہ کوئی سلو پوائزننگ کا ہی نہیں ہوتا کسی بھی ریاست کے اداروں کے پاس ایسے بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں یہ دنیا کیمیکل وارفیر کی دنیا ہے ہمارے لوگوں کو پر بھی بڑا الزام ہے کہ ان کے پاس بھی بڑی کیمیکل انٹاکسیکیشن ابیلٹیز پائی جاتی ہیں اور سینکلو قسم کے ایسے کیمیکل ہیں جس سے ایک انسان کی زندگی کو نقصان پہنچائے جا سکتا ہے اس کو ڈپریشن کا شکار کیا جا سکتا ہے اس کو ذہنی ہیجان کا شکار کیا جا سکتا ہے اس کو نروسنس کا شکار کیا جا سکتا ہے اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم کی جا سکتی ہیں اس کے مسلز کو پیرالائز کیا جا سکتا ہے اس کی صحت کو خراب کیا جا سکتا ہے اس کو لانگ لاسٹڈ کرونک انفیکشنز کا شکار بنایا جا سکتا ہے تو بہت سی possibilities exist کرتی ہیں جس طرح سے عمران خان کے وقلہ اور عمران خان کے ٹیم اس stage پہ بہت زیادہ پریشان but this is not the only development اس کے علاوہ بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں جو developments ہوئی ہیں وہ بڑی significant ہیں کچھ developments وہ ایک دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں قانون کے کہتا ہے کہ جب ایک شخص حراست میں ہے جیل میں ہے پولیس کی قسطدی میں ہے اگر کسی اور عدالت میں اسے بھولائے جاتا ہے جہاں اس سے اس نے بیل لیوی ہے اور عدالت یہ کہتی ہے کہ اس کو in person physically وہاں اپنے آپ کو present کرنا ہے تو پھر حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے عدالت کے سامنے پیش کریں عمران خان صاحب کے بارے میں instructions ہیں کہ ان کو عدالت تک نہیں آنے دینا ایک اس لحالے سے ایک کوئی audio message بھی whatsapp کے اوپر بہت زیادہ circulate کر رہا ہے جو جیل کے کسی سپاہی نے باہر smuggle out کیا ہے وہ audio message ہے ہو سکتا ہے وہ audio message صحیح نہ ہو لیکن audio message کے حد تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے یا نہیں لیکن یہ ضرور بات سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت نے جیل کے حکام کو یہ order دیا ہے کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ نیب کی کوٹ نے بھی عمران خان صاحب کی بیل کو کینسل کر دیا حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص پیش نہیں ہوتا وہ حکومت کی custody میں ہے تو اس کے آپ بیل کینسل نہیں کر سکتے اور خود اسلامباد کے چیف چسٹر جنب آمیر فاروق صاحب نے ایک دنے پہلے یہ ریمارکس دیئے اور انہوں نے assert کیا انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اس حوالے سے بہت سے decisions, precedents exist کرتے ہیں اس کے باوجود نہ صرف نیب کی کوٹ نمبر ون نے بلکہ لاہور کی سات عدالتوں نے اور عمران خان صاحب کی بیل کو کینسل کر دیا اب اس کی کیا significance ہے یہ کیا محض optics ہو رہے ہیں pressure ڈالنے کے لیے ہرگز نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان is liable to be arrested in more than 10 plus cases یعنی اگر ان کو کل جسٹس آمیر فاروق صاحب ہی ریلیز کر دیتے ہیں یا جسٹس آمیر فاروق صاحب اگر ان کو ریلیز نہیں کرتے چونکہ انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا اور ایک انٹرا کورٹ اپیل کرتے ہیں عمران خان کے مقلہ اور اس انٹرا کورٹ اپیل کے سلسلے میں یا وہ سپریم کورٹ پہ چلے آتے ہیں اور سپریم کورٹ وہاں سے ان کو توشہ خانے کی کیس میں ریلیز کر دیتی ہے اور دیلاور ہمائیوں کے ورڈکٹ اور ڈیسیجن کو سسپینڈ کر دیتی ہے تو اس صورت میں حکومت کے پاس پولیس کے پاس دس پندرہ بیس اور کیس ہوں گے جہاں زمانتیں کینسل ہو چکی ہوں گی اور فوری طور پر جیل سے ہی ان کو کسی اور کیس میں حراست میں لیا جا سکے گا اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا میں نے آپ کو وان کیا تھا پشلے پی وی لاغز میں اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا جب باقی بہت سے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی حمد ان کو نہیں ہوگی گرفتار نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کو کم از کم دو وی لاغز میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتار کرنا نہ کرنا توٹلی اسٹرابشمنٹ کی اپنی کسی سٹریٹیجک تھنکنگ کا پروڈکٹ ہوگا اور وہ جب چاہیں گے گرفتار کر لیں گے اور جب گرفتار کریں گے اور اگر ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تو ان کی اپنی کوئی کیلکولیشن ہے کہ کہ سٹیج کے اوپر ہم نے گرفتار کرنا ہے اور جب وہ گرفتار کریں گے تو آپ کو کوئی پبلک ری ایکشن نظر نہیں آئے گا اور کیوں نظر نہیں آئے گا کیونکہ ظاہر ہے نو مئی ہو چکا تھا اور نو مئی کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کی جو سٹرکچل کیپیسٹی بیلٹی ہے اس کا جو تنظینی تھانچہ ہے پارٹی کا تھے وہ اس ایسنشل سائنٹیفک کی اوگنیزیشنل فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہوتی ہیں تحریک ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اچانک اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اس کے پیچھے ہمیشہ ایک اوگنیزیشنل تھانچہ ہوتا ہے جب آپ فرانس میں برطانیہ کے اندر بھی بہت بڑی مومنٹ دیکھتے ہیں یا آپ ہینڈ چینز دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی left of the center قسم کی اوگنیزیشن ہوتی ہے جو لوگوں کو نکالتی ہے پرسویٹ کرتی ہے اور پھر ان موالک کے اندر رائٹ اف پروٹیسٹ جو ہے یا رائٹ اف اسیمبلی ویسے بھی ایک سیٹریٹ قسم کا رائٹ ہے تو یہ اب تک کی سیچوشن سمجھ آتی ہے میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی مقصد کیا ہے عمران خان کو کیا ہے کیا عمران خان کو مار ڈالنے کا پلان ہے تو مجھے کم از کم اس سوچ سے کہ پتا چلا کہ مار ڈالنے کا تو بھی تک پلان نہیں ہے لیکن یہ پلان ضرور ہے کہ ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن یہ ہے تو ایکسپیکٹیشن کیلکولیشن حکمت عملی پلان سٹریٹسیجی یہ ہے کہ عمران خان کو اس طرح سے ذہنی طور پر عذیت دی جائے ٹورچر کیا جائے منٹلی عمران خان کو اس کی اوقات بتائی جائے اس کو بتائی جائے کہ اب تم پرائم منسٹر نہیں رہے ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے ہم نے تمہیں پکڑ کے بند کر دیا ہے اور تمہارے جو لوگ ہیں اور سپورٹر ہیں اور پارٹی ہے یا دنیا ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے سیبل رائٹ مومن ہیومن رائٹ کوئی تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتا تم ہمارے رحم و کرم پہ ہو تاکہ عمران خان کو وہ حقیقت سمجھ آئے جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبشمنٹ نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ امپوس کر دی اور تاکہ عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ کامپرومائز کریں یا سمجھ سکیں یہ ڈپرنس ہو جائیں اور سرنڈر کر دیں اور ذہنی طور پر سائیکلوجیکلی طور پر ٹوٹ جائیں اب عمران خان سائیکلوجیکلی طور پر ٹوٹتے ہیں یہ نہیں ٹوٹتے یہ کتنی دیر تک اس ساری ذہنی منٹل پریشر اور آسولیشن کو برداشت کر سکتے ہیں وہ ایک الگ کوششن ہے لیکن اگر ان کے کھانے میں بھی کیمیکلز ایڈ ہو جائیں دیفرنٹ قسم کے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اور ویسے بھی جس قسم کے لوگوں سے ہم اس وقت ڈیل کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی بہتری کی نیکی کی آپ امید نہیں کر سکتے ان کی کوئی باٹم نہیں ہے یہ ایک باٹم لیس پٹ ہے اپریل دو ہزار بائیس سے ہم نے جو کچھ پاکستان نے دیکھا جس طرح سے شہید ارشد شریف کا قتل ہوا عمران خان پہ قتل آنہ حملہ ہوا جس طرح سے جمیل فاروقی کو الٹا کر خرصت حقوب کیا گیا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا جو آزم سباتی کے ساتھ ہوا جو اور بہت سے جہنرلس کے ساتھ ہوا جس طرح نبی دن کے بعد بھی عمران ریاض گم ہے جس طرح سے ایک سٹیج پہ دس ہزار لوگوں کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا سینکو ہزاروں ابھی بھی گرفتار ہیں جس طرح سے ملٹری کورٹس کا انسیٹیوٹ کیا گیا جس طرح سے عدالتوں کو پامال کیا گیا اس کے بعد میں یہ کہنے میں بجانب ہوں یہ جس قسم کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس وقت ہمارا سامنا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی چیز اس سے معورہ نہیں ہے کوئی باٹم لیس پٹ ہے کچھ بھی وہ کر گزر سکتے ہیں اور میں نے جس طرح سے کئی دفعہ پہلے کہا جس میں آپ سے بہت سے لوگ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ورڈز ہاف لوسٹ میننگ ان پاکستان اثر یہی نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہ لوگوں کو بے دوست و پاک کر دیا گیا ایک نیا فینومنہ ہے جو اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دیکھا نہیں گیا عمران خان کی یہ واقعی نہیں دیکھا گیا اگر آپ اس کو کمپیر کریں گزشتہ چند برسوں سے آپ میں سے جس کو پاکستان کی تاریخ یاد ہے مجھے نائنٹین ایٹیز کا ٹھیک طرح سے نہیں پتا لیکن میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا چند زیار کے زمانے میں جس شدت سے جس انٹینسٹی کے ساتھ جس بے شرمی کے ساتھ جس ڈھٹائی سے عمران خان کی ٹیم کے چھے ساتھ جو وکلہ ہیں جن جو ان ڈیڑھ سو پلس کیسز کے لیے لڑ رہے ہیں جس طرح سے انہیں انڈر پریشر لائے جا رہا ہے انہیں حراسان کیا جا رہا ہے انہیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے اس کی پاکستان کی گزشتہ تیس پینکسس پارس کی سیاسی تاریخ کے اندر کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی مجھے کم از کم اس کی کوئی اگزامپل یاد نہیں ہے جس طرح سے نائیم پنجوتھا کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح سے باقی سارے ٹیم کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز اور انکوائریز درست کر دی گئی ہیں ان کے جائدات کے معاملے کھل رہے ہیں جس طرح سے بیریسٹر مروت جو ہیں ان کے اوپر پولیس کی ایف آئی اے کارٹ لی گئی ہے جس کے بعد انہوں نے ایک بہت سخت بھرم لہجے سے جسے پاکستان کے حوالے سے گستاخی سمجھا جاتا ہے یہ ایروگن سمجھا جاتا ہے اس میں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کے بردن لوگ میسٹریریسٹی اغواہ ہوتے ہیں اغواہ ہونے کے بعد قتل ہوتے ہیں ان کا گارڈ بھی قتل ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کا ایک خوف کا ماحول یہاں پہ جنریٹ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی نصیر نہیں ملتی ہے آفکورس ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ پریزنر عمران خان کے ساتھ ہے پریزنر عمران خان کے ساتھ اس ساری چیز کا تعلق ہے اب یہ جو اتنی بری سیچویشن ہے پاکستان کی کوئی الفاظ میرے پاس نہیں ہے میں ڈسکاریب اس کو کروں اگر بہت میں ایموشنلی انکنٹرول ہوتا تو شاید بہت سی گالیاں نکالتا بہت سخت الفاظ استعمال کرتا برسرک ہو جاتا انسین باتیں کرتا لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا میں اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو وہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو میں درجن سے زیادہ یوٹیوبز جو پشلے میں نے ویلوکس کی ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو سمجھائی ہے اور پھر میں کومنٹس دیکھتا ہوں دو دو ہزار کومنٹس کو میں سکم تھرو کرتا ہوں ریو کرتا ہوں دیجی سے اور بہت سے لوگ اس کو آپ سمجھ بھی نہیں لگنے لگے ہیں لیکن ابھی بھی پانچ دس فیصد لوگ ہی ہیں جنہیں شاید جو میرے سننے والوں میں ایڈون نو کہ باقی جو بڑا اتنا بڑا ملک ہے چوبیس کروہ لوگوں کا یا اس میں کم از کم دس کروڑ ایڈلٹس ہوں گے یا بارہ کروڑ ایڈلٹس ہوں گے ان میں کتنے لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے کاغنیسنس ہے انڈسٹینڈنگ ہے جو میں ایک بار پھر یہاں پہ دھوڑھانے لگاؤ پاکستان کا مسئلہ کانسنٹریشن آف پاور ہے پاکستان کا مسئلہ طاقت کی مرکزیت ہے پاکستان میں طاقت صرف چند ہاتھوں میں مرکوز ہے اور اس وقت پاکستان کی تمام انتظامی سیاسی اور قانونی طاقت صرف ایک شخص پاکستان کے آنی چیف کے ہاتھ میں کوئی یہاں کی سیکنڈ اپینین نہیں ہے کوئی کسی کے ہاتھ میں سیکنڈری پاور سینٹرز یہاں پہ اگزسٹ نہیں کرتے یہاں کوئی فیڈل گارمنٹ نہیں ہے یہاں کوئی پروینشل گارمنٹ نہیں ہے یہاں کوئی ہائی کورٹس آپریٹ نہیں کر پا رہی ہیں یہاں پہ کوئی سپیم کورٹ کا کوئی خاص رول نہیں ہے یہاں پہ بیرونی جو ایک کانشیسنس ہوتی ہے وہ خاموش ہے وہ اسی پاور سٹرکچر کے ساتھ کھڑی سو تمام تر طاقت جو ہے ریاست کی تمام تر طاقت محض ایک شخص اور اس کے ہاتھوں کے اندر کانسنٹریٹر جس طرح سے ایک چودویں پندرویں صدی کا ایک میڈیویل کنگ ہوتا تھا یہ اسی طرح کی طاقت ہے لیکن یہ ریفرنس بھی غلط ہے یہ ریفرنس بھی اصل چیز کو کمپیر نہیں کرتا جو چودویں پندرویں سولویں صدی کا بادشاہ تھا جو میڈیویل کنگ تھا یہ ایمپرہ تھا اس کے پاس اس قسم کی طاقت نہیں تھی اس کی بدہ یہ ہے کہ 15th century کے اندر یا 16th century کے اندر جو state exist کرتی تھی جو ریاست کا ڈھانچہ تھا اس کی اتنی deep penetration excess اور control نہیں تھا جو modern technology ہے جو technology کی application ہے جیسے phones کو track کرنا digital tracking ہے نادرا کا record ہے photo figure image identification ہے satellite communication ہے mobile phones ہیں باتوں کو سنا جا سکتا ہے record کیا جا سکتا ہے آپ کی location track کی جا سکتی ہے اس قسم کی کوئی طاقت کا اشیر اس کا 100 بھی کبھی کسی رومن بادشاہ یا آٹومن کینگ یا کسی medieval European کے پاس نہیں تھا یہ وہ concentration of power ہے جو ایک modern rudimentary state جو کمزور سے کمزور بھی ایک modern state ہے 21st century کے شروع میں اس کے پاس یہ طاقت ہے vis-a-vis the individuals میں پوشش پوری کر رہا ہوں میں اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں میری زندگی کا اس میں نچوڑ ہے اس understanding کے اندر یہ پوری آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 30-35 ورس کی جو study ہے political science کی وہ novel کی شکل میں ہو یا documentary کی شکل میں ہو یا non-fiction کتابوں کی شکل میں ہو یا policy papers کی شکل میں ہو یا civil services کا جو میرا experience ہے میڈیا کا میرا جو career ہے اور جو تمام میرے وقت یونیورسٹریوں میں گزارا ہے اس تمام کو اس قسم کی concentration of power پاکستان کے army chief کی office کے اندر exist کرتی ہے یہ دنیا میں بہت ہی کم کوئی ایسا office ہے جس کے اندر اس قسم کی multiple powers exist کرتی ہیں ایسا کوئی office دنیا میں exist نہیں کرتا اپنے اختیارات کے حوالے سے امریکہ کا صدر پرطانیہ کا پرائم منسٹر پرائم منسٹر کینیڈا کا ہو یہ کسی بھی جگہ کا کسی democratic country کا ہو اس کے پاس اس کی 100 بھی powers نہیں ہیں وہ اختیارات کے حوالے سے بلکل ایک چھوٹا سا بونا ہے وہ صرف ایک optics اور prestige کے طور پر exist کرتا ہے وہ powers بڑی چیک ہیں ایک example دے کے دوبارہ آپ کو سمچھانے کے لیے میں بات کو مکمل کروں گا اور ایک جملہ میں کہہ دوں کہ کسی نے کی جملہ نکال دیا پاکستان نے پندہ بیس برس میں ایڈون نو کی کس نے گھڑا ہے پہلی طور پر یہ army officers کو خود اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ armies chief and chief is army یہ بہت ہی خطرناک بہت ہی بہرودہ جملہ ہے یہ بہت ہی non-sensical ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہے یہ کوئی indian chief کی یہ کوئی red indian قبیلہ کا chief ہے یہ تو ایک modern army کا administrative head ہے تو یہ کوئی indian tribal chief تھوڑا ہے کہ chief chief ہے تو army army ہے یہ اس طرح کی جو باتیں بہرحال میں آپ کوئی example یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس مرک میں میں ہوں اندیکہ میں یہاں پہ جب constitution لکھا جا رہا تھا اٹھارویں صدی میں جب یہ constitution لکھا جا رہا تھا اس میں جب اس کے federal paper لکھے جیمز میڈیسن نے تھومس چیفرسن جان آدم بنیم ان فرینکلن لیکن final جو federal paper لکھے جس کو ایڈٹ کیا تھا جیمز میڈیسن نے اس constitution میں سوچ سمجھ کے multiple centers of power کو create کیا گیا اور تمام multiple centers of power کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ کر دیا گیا president کو check کیا گیا by a powerful congress directly elected president اپنی ٹیم لے کے آتا ہے اس کو control کرتی ہے congress جس کے دو حصے ہیں upper chamber senate ہے دوسرا house ہے تمام governors directly elected ہیں ہر governor کی power کو federal government تو چیک کرتی ہی ہے لیکن اس کے اوپر مزید چیک اس کے اپنے congress کا ہے 49 states جو ہیں ان کے اندر by a camera یعنی دو houses ہیں ایک اس میں house of representative ہے ایک اس کے اندر senate ہے ہر شہر جو ہے چھوٹے سے چھوٹا شہر جو ہے اس کا اپنا directly elected independent میئر بھی ہے directly elected deputy independent میئر بھی ہے school boards بھی independent ہیں education boards بھی independent ہیں اکثر درگوں پہ police commissioner ورہا بھی directly elected ہوتے ہیں یہ ہے وہ democracy کا architecture structure جس کے اندر human rights اور democracy پنپتے ہیں پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کی اگلی form اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد high court کچھ نہیں کر سکتی district court کچھ نہیں کر سکتی media کچھ نہیں کر سکتا supreme court کچھ نہیں کر سکتی police forge لوگ کچھ نہیں کر سکتے یہ political science کے concepts ہیں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میری کوشش ہوگی کہ چند گھنٹوں میں میں دوبارہ اس کے والے سے پاتھ کروں شکریم راہے سمجھن گھر سمجھن ایدی گھن بار رق neurolog